السلام علیکم دوستو تو کہتے ہیں ہم امید کرتا ہوں سب دوست پر خیر و آپ کے طور آپ دیکھ رہے ہیں چینل زید اصیل اوفیشل جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے برس کو اپنی چھتر پر کسان اقدامات کر کر کس طرح سے پال سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کروں گا کہ آپ اپنے چودے ہوتے ہیں مرگی کے اس کو جلدی بڑا کس طرح سے کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے حوالے سے ایک پہلے بھی میں نے اپنے چینل کو بنائی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی دوست پوچھ رہے تھے اور ایک ادھر دو تین کمرس اس طرح سے بھی آئے تھے جی کہ ہم نے وہ فارمولا پلائی کیا تو اس سے چوزے جو ہے وہ کی گروہ پوری نہیں ہو رہی تو دوستو یہ جب آپ کو کوئی ویڈیو یا انفرمیشن آپ کو بتائی جاتی ہے تو اس کو آپ پوری طرح سے دیکھا کریں اور جو طریقے کار اور جو وہ میتھر اس کے اندر بتائی ہوئے ہیں کہ آپ نے صبح کو یہ خوراہ کپلے چوزوں کو دینی ہے شام کو یہ دینی ہے تو پہلے آپ پوری ویڈیو کو واج کر لیا کریں اس کا پاک جو ہے آپ وہ کمرس جو ہے نیچے وہ کیا کریں آپ پوری ویڈیو واج نہیں کرتے آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں اسکرپ کر کے جب وہ فارمولا لگاتے ہیں بعد میں وہ پھر وہ ریزلٹ آپ کو نہیں ملتا تو دوستو یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی کہ ہم نے یہ انفرمیشن لے کر آپ کی ویڈیو دیکھے یہ بھی جو فراغ اپنے چودوں کو دی تھی لیکن ان کی گروہت اس طرح سے نہیں ہوئی جس سال سے آپ نے بتایا تھا تو گزارش آپ دوستو سے یہی ہے کہ پہلے آپ کو جو ویڈیو ہوتی ہے کہ ہم اس کو پورا دیکھ لیا کریں جب آپ پوری طرح پوری ویڈیو اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ضرور ہو تو ایک پرانا میتھڈ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور دوسرا جو ایک نیا آپ کو ایک اور انفرمیشن دیتا ہوں وہ بھی دونوں طریقے آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا تو دوستو جو لاس ویڈیو میں میں نے آپ پہلا طریقے دو طریقے بتایا تھے اس میں سے ایک طریقہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یہاں اس ویڈیو کے انتر وہ طریقہ یہ ہے دوستو اس میں یہ تھا کہ آپ نے پہلے نبر پر سادھی روٹی جو ہوتی ہے جو گھر میں ہم سادھی روٹی تقریبا کیار کرتے ہیں وہ روٹی آپ نے لینی ہے اور اس کو بھگو لینا ہے چی طریقے سے اور اس کے ساتھ آپ نے دوستو ایڈ کرنا تھا جو کھل ہوتی ہے کھل یعنی کہ جو آپ کو جب بڑی عدد آتی ہے جہاں سے آپ اپنے جامروں کے لیے چارہ لے کے آتے ہیں پر آپ جائیں گے اس دکان پر جائیں گے تو وہاں سے کھل کا کہیں گے تو کھل جو ہے وہ آپ کو دے دے گا تو وہ کھل لے آئے اس کو بھی پانی میں کے اندر بھگو دیں اچھے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو اچھی طرح سے پانی اس کا خوش ہو اس کے اندر جذب ہو جائے گا وہ اس کو پانی کو تھوڑا سا نکال دیں اس کے اندر سے اور روٹی اور یہ کھل ان دونوں کو مکس کر کر آپ اپنے چوزوں کو دیں تو انشاءاللہ اس خوراک کے دینے سے بھی آپ کے جو چوزیں ہوں گے ان کی گروہ جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی اور زیادہ تیزی سے ہوگی اور دوسرے نمبر پر دوستوں جو آپ نے افراد ان کو استعمال کرانی ہے کیونکہ اکثر دو صدرات جتنے بھی برز رکھے ہوتے ہیں وہ زیادہ اپنے چھتوں کے اوپر رکھے ہوتے ہیں زیادہ کھولی جگہ اوپر نہیں ہوتے اور جب اپنے چھتوں پر رکھے ہوتے ہیں تو پھر ان کو اتنی زیادہ پھننے کے لیے جگہ بھی محسن نہیں ہوتی جب ان کو زیادہ جگہ نہیں ملتی وہ ان کی گروہ جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے زیادہ تیزی سے ان کی گروہ سنیشن اما نہیں ہوتی تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے دوستو کہ آپ جو ہے وہ چودہ نمبر فیڈ جو ہوتی ہے چودہ نمبر فیڈ لے آئیں چودہ نمبر فیڈ لاکر وہ جو اپنے چودوں کے ہوتی ہے وہ دیں اور دوسرے نمبر پر دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان چودہ نمبر فیڈ کے ساتھ جو انڈا ہوتا ہے اسے عبال کر اس کو اچھی طرح سے مسل کر میچ کر کر اپنے چوزوں کو دیں کیونکہ اس انڈے کے اندر پروٹین کافی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں یعنی کہ پوری پروٹین ہی ہوتی ہے اور کیلشم ہی ہوتا ہے تو یہ انڈہ آپ اپنے چوزوں کو دیں ہفتے میں ایک یا دو دفعہ اور یہ چودہ نمبر فیڈ جوتی ہے انہیں کم از کم دو ماہ تک لازمی استعمال کروائیں چودہ نمبر فیڈ استعمال کروائیں اور دوسرے نمبر پر انڈہ عبال کر وہ ان کو دیں تو انشاءاللہ آپ کے چوزے جو ہوں گے دو ماہ کے بھی جب ہوں گے تو دوستو جب وہ اب دو ماہ تک یہ فیڈ اور یہ انڈہ ان کو استعمال کروائیں گے تو جب آپ کے چوزوں کی گروہت ہوگی تو وہ دیکھنے میں ایسے لگیں گے یہ تین یا چار ماہ کی چوزے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک طریقہ کار رہا ہوتا ہے کہ جن دو صدرات نے اپنے چوزے رکھے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو یہ طریقہ استعمال کروائیں گے فیڈ ان کو دیں گے اور ساتھ یہ انڈہ ان کو بال کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے چوزوں کی گروہت کافی تیزی سے ہوگی وہ ان کی نشو نمہ کافی تیزی سے ہوگی ان کا جسم کافی کلتی بڑھا تو یہ ایک انفرمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی پہلے نمبر پر آپ کو وہ پرانا طریقہ بتایا ہے دوسرے نمبر پر آپ کو فیڈ کا اور انڈے کا طریقہ بتایا ہے تو اگر آپ کو میری انفرمیشن پسند آئی ہو تو بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکسٹ انفرمیٹی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی کب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ